بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ڈسکوری آف ہسٹوریکل پلیسز اور آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں شیرانوالا باگ گجرانوالا میں جہاں پر ایک بہت ہی تاریخی باراندری موجود ہے اس باراندری کو کس نے تعمیر کروایا اس کی کیا ہسٹری ہے اس پر جانے سے پہلے کائنڈلی میرا چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں آج میں آپ کو اس باراندری کی ہسٹری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ باراندری اٹھارہ سو دس میں شیر پنجاب مہاراجہ رنجیس سنگھ نے تعمیر کروای جب مہاراجہ رنجیس سنگھ پنجاب کے تحت پر براج مان ہوئے تو آپ نے اپنے ابائی شہر گجرانوالا کو اپنی حکومت کا مسکن بنایا کیپٹل بنایا یہاں بیٹھ کر آپ انتظامی امور کو دیکھا کرتے تھے اور حکم نامیں جاری کیا کرتے تھے یہیں پر بیٹھ کر مہاراجہ رنجیس سنگھ نے اپنی فوج بھی تیار کروای اس باراندری کے اردگر بہت خوبصورت گارڈن ہے جو آپ ویور دیکھ رہے ہیں اس کی کافی زیادہ رینویشن کی گئی ہے کافی زیادہ اس کی دیکھ بال کی جا رہی ہے میں نے جتنی بھی ہسٹوریکل بیلڈنگ وزٹ کی سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بیلڈنگ میں آ کر ہوئی کیونکہ اس بیلڈنگ کی کافی زیادہ دیکھ بال کی جا رہی ہے دا لائن آف پنجاب مہاراجہ رنجیس سنگھ سترہ سو اسی میں گجرانوالا میں پیدا ہوئے اور صرف بیس سال کی عمر میں اٹھارہ سو میں آپ پنجاب کی تخت پر براج مان ہو گئے پھر آپ کی فتوحات کے سنسلہ جاری ہو گیا پھر آپ نے لاہور سے لے کر پشاور تک خالصہ راج سلطنت کی بنیاد رکھی یہ آپ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں باراندری کے بالکل این سامنے ایک خوبصورت گارڈن ہے اور جس میں فوارہ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر کتنا خوبصورتی کے ساتھ کام کیا گیا ہوگا یہ دیکھیں ویور آپ مہاراجہ رنجیس سنگھ نے تقریباً چالیس سے پینتالیس سال تک پنجاب کے تحت بر حکومت کی پھر آپ کی صدن ڈیتھ ہو گئی اور یہ اب میں آپ کو باراندری دکھانے جا رہا ہوں جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے اس باراندری کو مہاراجہ رنجیس سنگھ کی سمر ریزیڈنس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ گرمیوں کے کچھ آیام یہاں گزارا کرتے تھے اس بیلڈنگ کو باراندری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو چاروں اطراف تین تین دروازے بنے ہوئے ہیں ٹوٹل باران دروازے بن جاتے ہیں اس لیے اس بیلڈنگ کو باراندری کہا جاتا ہے اس باراندری کے چاروں کونوں پر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں اور وائٹ پینٹ کا کتنا خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بیلڈنگ وقت سار ڈیمج ہو گئی تھی لیکن بعد میں اسے زلائی انتظامیہ نے رینویٹ کروایا یہ دیکھیں کتنا خوبصورتی کے ساتھ نقاشی کا کام کیا گیا ہے جس میں فلاور بنائے گیا ہے یہ نیچے ٹائل کا فلاور ہے کہا جاتا ہے کہ اس باراندری میں ہیرے جاورات بھی جڑے ہوئے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے لوٹے اور برطانیہ لے گئے یہ دیکھ سکتے ہیں اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے چاروں اطراف سیم نقاشی کا کام ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مور وغیرہ بھی آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں اس جگہ پر بیٹھ کر مہاراجہ رنجیز سنگھ حکم نامیں جاری کیا کرتے تھے اسی ہی گارڈن میں آپ کے گرینڈ فادر کی سمادھی بھی موجود ہے جو اس بیلڈنگ سے چند فاصلے کی دوری پر ہے اور اسی گارڈن کے پاس آپ کی جائے پدائش جسے برت پلیس آف مہاراجہ رنجیز سنگھ کہا جاتا ہے وہ بھی اس بیلڈنگ سے چند فاصلے پر موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس بیلڈنگ کو بنایا گیا ہوگا اور ذرا سوچیں اس وقت کیا اس بیلڈنگ کی جالو جلال ہوگی جب یہاں شیر پنجاب بیٹھا کرتے تھے یہ دیکھیں اس طرف روم ہے اس میں بھی وائٹ پینٹ ہے اور اوپر لکڑی کی چھات وغیرہ بنائی گئی ہے اس میں لائٹیں وغیرہ اس کو پینٹ وغیرہ دوبارہ ذلہ انتظامیہ نے دوبارہ کروایا ہے اب میں آپ کو اس بیلڈنگ کا باہر سے ویو کرواتا ہوں باہر بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ناکاشی کا کام کیا گیا ہے اس ٹائپ کی اس طرز کی بیلڈنگ مہاراجہ رنجی سنگھ کے دور میں کنسٹرکشن کی گئی یوں کہہ لیں کہ یہ سٹائل بیلڈنگ کا سکھوں کی اجاد کرتا ہے اور یہ ہی بیلڈنگ سے خالصہ راج کی بنیاد رکھی گئی اور جو بڑھتے بڑھتے پشاور تک پھیل گئی یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر چھت کی طرف بھی بہت خوبصورت فلاور ٹائپ کا ڈیزائن بنائے گئے ہیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے تینکیو سو مچ